اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیثار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل حکر نیٹویک ختم ربوت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہمیشہ سے اپنی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ ختم ربوت کے حوالے سے ایسے بل ایسے قوانین منظور کیے جائیں کہ جن کے بعد کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حوالے سے گستاخی نہ کر سکے کہ کوئی بھی ان کے بارے میں ایسے الفاظ ادا نہ کر سکے کہ جو سن کر کسی بھی مسلمان کا دل ٹوٹے تو یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر ہماری حکومتوں نے بہت سارے اعلانات بھی کیے بہت سارے وعدے بھی کیے ماضی میں بھی اب بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہہ چکے مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں کیونکہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہماری جو حکومت وقت ہے اور آنے والا جو وقت ہے وہ کس طرح ختم ربوت کے حوالے سے جتنے بھی مسلمان پاکستان میں بسنے والے ہیں ان کے جو مطالبات تھے ان مطالبات کو پورا کرنے کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کرتا جائے گا کیا ہوا ہے اور آگے آنے والے وقت میں ختم ربوت کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ بروقت موصول ہوتی رہیں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت میں ناظرین حالیہ بجٹ پیش کیا گیا اور اسی اسمبلی میں ختم ربوت کے جو الفاظ ہیں واضح طور پر لکھنے والا پاکستان کا پہلا ایوان اس کو بنایا گیا یعنی جس کے اندر حالیہ بجٹ پیش کیا گیا جس ایوان کے اندر نئی امارت کے اندر پنجاب اسمبلی کے تو اسی کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر بڑی ہی خوبصورت انداز سے حدیث مبارکہ بھی تحریر کر دی گئی ہے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے بہت بڑے بڑے الفاظ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے اس کے علاوہ قرآنی آیات جو ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت انداز میں وہاں پر لکھی گئی ہیں اور یہ پاکستان کی شاید پہلی ایسی اسمبلی ہے یعنی پنجاب اسمبلی ہے پہلا ایسا حال ہے جس کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے واضح طور پر حدیث مبارکہ لکھی گئی ہو اور اس بات کا ثبوت دیا گیا ہو عوام کو اور پاکستان کی جتنے بھی منتخب ہو کر نمائندے جو وہاں جاتے ہیں ان کو اس بات کا اشارہ یا اس بات کا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے جس طرح پاکستانی قوم بہت زیادہ چاہتی ہے کہ اس کے حوالے سے قوانین بنے اس کے حوالے سے سنجیدہ اقدمات اٹھائے جائیں اسی طرح جو ایوان ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ختم نبوت پر کوئی شخص ڈاکہ نہ ڈال سکے ختم نبوت کے حوالے سے جو عوام کی خواہش ہے اس خواہش کو پورا کیا جا سکے اور یہ جو قدم ہے یہ اس بات کی امید بھی ہے اور یہ اس بات کی ایک دلیل بھی ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں بہت مصبت کام ہوگا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے گستاخی سے موجود ہیں وہ جلدہ جلد جہنم واصل ہوں